ڈراما سیرے بہو بیٹی کی آنے والی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ کومل تو واسک کو بہت زیادہ سمجھانے کے کوشش کرتی ہے کہ واسک اتنا گمانڈ اچھا نہیں ہوتا وہ تمہارا بھائی ہے کوئی دشمن نہیں ہے لیکن کومل بچاری کے کوئی بات نہیں سنتا کیونکہ کومل نے تو صرف صرف اور صرف اگر سلطانہ بیگم کی یہ حالت کی ہے تو صرف اور صرف حدیقہ کا بدلہ لینے کے لیے لیکن واسک کو صرف اپنی جوپ پر گمانڈ ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید فرحان بھائی اسے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتے یہی باتیں وہ کومل سے کھا رہا ہوتا ہے لیکن اس بچارے کو کیا پتا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں جب آپ دیکھیں گے کہ اسے ہانیا کا جو بوائی فرنٹ تھا وہ اسے گولی مارتا ہے اور بدلہ لیتا ہے تو تب اس کے بعد یہ اپائیس ہو جائے گا اور اسے چلا نہیں جائے گا تب آپ دیکھیں گے کہ واسک کا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی اس کا کھیا رکھے گا تب اسے احساس ہوگا کہ کومل بھی بلکہ ٹھیک کہتی تھی کہ مجھے صرف اپنے آپ پر گھمڑا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے گلت اور میں ہی سب کچھ اچھا کر سکتا ہوں مجھ سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکتا یہ گلت پہمی دور کرے گی کومل بچاری آپ پرہان سے منتے کرے گی کہ آپ جا کر واسک کو کسی طرح ڈونڈے اسے واپس لے کر آئیں وہ ٹھیک نہیں ہے میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے میں نے اس کی چینکوں کی آواز سنی ہے بھائی پرہان آپ کچھ نہ کچھ ایسا کریں اور جا کر واسک کو ڈونڈے اور اس طرح پرہان جا کر واسک کو ڈونڈ کر واپس لے کر آئے گا